لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک حدیث شریف جس کے متعلق آج سوال آیا ہے جس میں امت مرحومہ کا ذکر ہے کہ امت مرحومہ کیا ہے اور کیا واقعتاً امت مرحومہ کے لئے کوئی عذاب نہیں ہے تو اگر یہ امت امت مرحومہ ہے اور اس کے لئے عذاب کوئی نہیں ہے تو پھر عذاب سے متعلق جتنی حدیث آئی ہیں پھر اس میں یہ امت کیسے شامل ہو سکتی ہے یہ حدیث درجہ صحیح کی حدیث ہے سننے ابی دعود میں یہ روایت آتی ہے اس کو پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پھر مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا تفسیر نعیمی وغیرہ میں بھی یہ حدیث آتی ہے اور درجہ صحیح کی روایت ہے لیکن اس کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو عربی کی جو عبارت ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی انہو اس کے راوی ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی هاوی امت مرحومت یہ میری امت جو ہے یہ امت مرحومہ ہے اب مرحومہ کو میں ایکسپلین کروں گا لیس علیہ عذاب فی الاخرہ ان کے لئے آخرت میں عذاب نہیں عذاب ہا فی الدنیا ان کا عذاب دنیا میں ہے الفتن فتنوں کی صورتوں میں والزلازلو زلزلوں کی صورتوں میں والقتل اور قتل اغارت کی صورت میں اب اس کو یہ تو اس کا لفظی مفہوم ہو گیا اب اس کا اصل مفہوم دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب اس میں جو الفاظ آئے ہیں کہ امتی حاد ہی امت مرحومت میری یہ جو امت ہے یہ امت مرحومہ ہے یعنی وہ امت ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالی کا خاص رحم ہے اب دیکھیں نا اس امت کے اندر کچھ چیزیں بہت تخفیف کر دی گئی ہیں روزے آپ کے پچھلے امتوں سے چھوٹے ہوتے ہیں آپ کے لئے طہارت کے مسائل میں تخفیف ہو گئی ہے آپ کے لئے گناہوں کی صورت میں توبہ و استغفار جو ہے اس کی کسرت ہو گئی ہے آپ کو ذکر عطا فرما دی گئے ہیں آپ کو قرآن کی ایسی صورتیں عطا فرما دی گئی ہیں جو جنت کے خزانوں میں سے ہیں اور قرآن کی ایسی صورتیں بھی آپ کو عطا فرما دی گئی ہیں کہ آپ سے پہلے کسی قوم پر اس طرح کی صورتیں نازل نہیں ہوئیں تو اس امت پر اللہ تعالی کا خاص رحم اور سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے رحمت للعالمین کی امت ہمیں بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیں مبعوث فرمایا اور ہم آپ کے امت یہ کہلائے تو اس لئے اس امت کا ایک خاص مقام ہے تو یہ امت مرحومہ ہے وہ امت جس کے اوپر رحم کیا گیا تو اچھا اب اس کا ایک اور مطن بھی سمجھ لیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ امت مرحومہ تو یہ ہو گئی اچھا لئیس علیہ عذاب فی الاخرہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لئے آخرت میں کوئی عذاب نہیں یہ مطلب اس کا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں بعض ایسی تکالیف اس امت پر جو آتی ہیں اس کے امت کے مسلمانوں پر ایمان لانے والوں پر جو آتی ہیں اس سے ان کے آخرت کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے مثال کے طور پر بخار آتا ہے تو اس سے گناہ جھڑتے ہیں تو جب گناہ جھڑتے ہیں تو اگر سوچو وہ گناہ یہاں نہیں جھڑتے اور آخرت میں برقرار رہتے تو اتنے گناہ اور بڑھ جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے وہی گناہ ہماری نیکیوں سے بڑھ جاتے اور پھر جہنم میں جانا پڑتا اپنی سزا بھگتنے کے لئے اسی طرح کوئی اور بیماری آگئی کوئی اور آفت آگئی کانٹا یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی مسلمان کو چھپ جائے تو اس کے اوپر بھی اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں کوئی ذہنی پریشانی کوئی الجھن کوئی معاشی پریشانی کوئی ایکنومک پریشانی کسی بھی قسم کی کوئی بھی تکلیف مسائب سے خوف سے بندہ گزرتا ہے جس پہ صبر کرے تو پھر اس کا عجر بھی ملتا ہے اور گناہ بھی کم ہوتے ہیں درجات بھی بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہوتی ہے تو ان تمام چیزوں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرمایا تو اسی لیے یہاں پر کہا گیا کہ ان کے لیے پھر آخرت میں وہ گناہ ٹرانسفر نہیں ہوں گے کیونکہ وہ گناہ ان کے دنیا میں انہوں نے جھاڑ لیا ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس عمت کے لیے آخرت میں عذاب ہی کوئی نہیں ہے اگر ایسی بات ہوتی تو پھر وہ جو کفار مر گئے ان کا کیا ہوگا اچھا پھر ان احادیث کا کیا کریں گے جن میں کہا گیا ہے کہ وہ مسلمان جو اپنی سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں داخل ہوں گے اچھا پھر اوہ حادیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم سے مسلمانوں کو نکال کر جنت میں اللہ کے فضل سے داخل فرمائیں گے جس کو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے زمن میں بھی پڑا حضور کی رحمت کے زمن میں بھی پڑا پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کے دل میں ایمان ہوگا ذرتی برابر ذرا برابر بھی ہوگا پھر ان کو جہنم سے نکال کی جنت میں داخل کریں گے تو پھر یہ تمام معاملات نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو دنیا میں تم جس سے گزرتے ہو تمہارے لئے آخرت میں ایسا سامان ہوں گے اور اس کی چند مثالیں اس حدیث میں دیئے گئی ہیں کہ لئیسے علیہ عذاب فی الاخرہ عذاب ان کا عذاب یہ ہے ان کے گناہوں کو جھاڑنے کا سبب فی الدنیا دنیا میں اللہ نے ایک انتظام کر دیا ہے الفتن بعضی دفعہ فتنوں میں ابتلا کر کے اور بعضی دفعہ زلزلوں میں ابتلا کر کے اتنے زلزلے پچھلی امتوں میں نہیں آتے تھے اتنے زلزلے اس امت پہ آتے ہیں اور پھر والقتل اور قتل و غارتگری بڑھ گئی ہے بڑھتی جا رہی ہے لوگ معصوم مظلوم قتل کیے جا رہے ہیں تو اور وہ بالکل جو مظلوم قتل ہوگا وہ شہید ہوگا اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ انسان اپنا دفعہ بھی نہ کرے دفعہ کا حق آپ کو بالکل موجود ہے لیکن یہ ہے کہ جو شخص جو ہے اس زمن میں ان فتنوں میں مبتلا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے جو معصوم ہوگا اور مظلوم ہوگا یا اسی طرح جو بیمار ہوگا تو اب اس طرح کی روایات اور کتابوں میں بھی آتی ہیں لیکن بہارال اس روایت کا مطلب اور مقصد اس کی شرائع ہی ہے اسی کو صاحب عون المعبود فرماتے ہیں کہ امت مرہومہ کا مطلب ہے رحمت اور فضل اور بخشش کی زیادتی اسی امت کے ساتھ خاص کر دی گئی ہے یا جو سختیاں سختیاں پہلی امتوں کے لئے تھیں وہ اس امت کے لئے نہیں ہیں اور عذاب نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو عذاب ہی نہیں ہوگا بلکہ اس امت میں جن کو عذاب ہوگا ان کو کفار کی طرح عذاب نہ ہوگا اسی طرح صاحب فتح الودود نے کہا یعنی زیادہ تر لوگ بخش دیے جائیں گے ملہ علی قاری زمن میں فرماتے ہیں کہ ان کو زیادہ تر سزا دنیا میں دی جائے گی اور یہ سزا دنیا کی مسیبتوں امراض اور قسم قسم کی بلاؤں کی شکل میں ملے گی تو بہرحال آخرت کی سزا کے مقابلے میں دنیا کی سزا تو حل کی ہے تیبی رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ یہ حدیث امت محمدیہ کی فضیلت اور خصوصیت بیان کرتی ہے اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ دیکھو نا یہاں پہ ہمیں کسرت توبہ دی گئی ہے کسرت استغفار دیا گیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں ہم اللہ سے استغفار کر لیں اچھا پھر ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں تو کبھی دس گناہ ملتی ہے کبھی سو گناہ ملتی ہے کہیں سات سو گناہ ملتی ہے کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی اس نیکی کا بدلہ صرف میں دوں گا وہ بھی اس کے لئے زخیرہ ہو جاتی ہے کہ یا تو اگر یہاں مل جائے گی یا پھر آخرت میں اس کو ثواب کی صورت میں ملے گی اچھا پھر اس امت کے لئے صدقہ جاریہ کا احتمام ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا احتمام ہے اچھا وہ مسئیبتیں جن کو اللہ گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں اسی طرح قبر کا امتحان اور قبر میں دبایا جانا اور وہاں کی خوف و دہشت اسی طرح قیامت کے دن کی سختی خوفناکی اور کرب یہ یہ بعضے چیزیں اس امت پہ تخفیف کر دی گئی ہے اور اللہ کی افو درگزر اور بخشش و رحمت بڑا دی گئی ہے اچھا اسی طرح ابن ماجہ کی جو ایک روایت آتی ہے نا کہ ہر ایک کے دو ٹھکانے ہیں اس کے اوپر بعض آپ تو میں نے ایک درس بھی دیا تھا دو ٹھکانے ہر ایک کے ایک جنت میں اور ایک جہنم میں اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ کیسے عمل کرتا ہے کہ اپنا جنت کا ٹھکانہ پالے یا جہنم کا ٹھکانہ پالے اچھا ہر کافر جو مسلسل مستقل طور پر جہنم میں رہے گا وہ اپنے جنت کا ٹھکانہ لوس کر دے گا تو اس کا ٹھکانہ وہ بھی مومن کو مل جائے گا اور کیونکہ مومن جہنم میں نہیں جائے گا جنت میں جائے گا تو جہنم کا والا مومن کا ٹھکانہ وہ بھی کافر کو دے دیا جائے گا تو وہاں کافر کو دو ٹھکانے ہو جائیں گے اور مومن کو یہاں دو ٹھکانے ہو جائیں گے بہرحال بہت ساری تفصیلات اس زمن میں آتی ہیں علماء نے جمع کیا ہے تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس امت کے لیے عذاب ہی کوئی نہیں ہے بلکہ یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک کثیر ہے اس امت کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے خاص رحم فرمایا ہے اس امت پر اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت میں بھیج کر اس امت پر ایک خاص کرم فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے مؤمنین پر کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انبیاء کرام بھیجے ہیں اور اس امت پر خاص احسان ہے کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ امت ہے وما علینا اللہ البلاق موسیقی موسیقی